خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with Huzoor today we are honored to present highlights of a virtual mulaqaat where حضر خلیفت المسیح عیده اللہ تعالی بنسر اللہزیز graciously met with members of the jamaat from albania last weekend السلام علیکم رحمت اللہ on sunday jamaat members from albania had the honor of having a virtual mulaqaat with حضر خلیفت المسیح the fifth may allah be his helper the jamaat members gathered in the betul aval mosque in tirana the capital of albania the mulaqaat which began with talawat an-nazim was followed by a video presentation about the mosque in albania حضر یہ ہے البانیا jamaat کی مسجد حضرت خلیفت المسیح رابے رحمت اللہ تعالی نے اس کا نام بیت الاول رکھا تھا یہ مردوں کا حال ہے جس میں ہم ابھی اس وقت حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ ایک transparent گمبت ہے جس سے کافی روشنی ہو جاتی ہے منحال میں یہ حضور اوپر لجنہ کا حال ہے اور یہ بالکل ہمارے اس وقت اوپر موجود ہے یہ حال یہ 33,676 سکوائر میٹرز ہیں اس کے اطراف تقریباً ہم نے 220 زیتون کے درخت بھی لگائے ہیں اور مختلف اور پھلوں کے بھی یہ حضور یہ مشن آہوز ہے اس کا نام دار الفلاح حضور خلیطن سے رابے نے رکھا تھا یہ گراؤنڈ فلور میں یہ لیفٹ پہ لیکچر حال ہے جہاں پر ہم ہمارے اجلاسات وغیرہ کرتے ہیں حضور اور یہ حضور لائبرری ہے یہاں پر بھی بیٹھ کے ہم ڈسکشنز اور کرتے ہیں اور یہ حضور اب اب فرس فلور میں جا رہے ہیں یہاں پر دفاتر ہیں اور یہ پہلے ایک سٹنگ روم ہے کافی بڑا اور یہ مین دفتر ہے حضور حضور ایک اور بھی چھوٹا سا کورٹر ہے یہ دو کمرے اور ایک چھوٹا ہال اور کچن اور باتھروم کے ساتھ یہ شہر کے انٹرنس پہ حضور آگے اس طرف جو جا رہی ہے سڑک وہ شہر کی طرف جا رہی ہے یہاں سے دو کلومیٹر سے آبادی شروع جاتی ہے ڈیڑھ کلومیٹر میں شروع جاتی ہے تو پبکل ٹرانسپورٹ یہاں آتی ہے ڈاکسر ہے لوگوں کی جی جی ہے حضور پبکل ٹرانسپورٹ جی اکسر آباب شہر میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ یہاں پر یا پبکل ٹرانسپورٹ سے یا اپنے کارون سے آنا پڑتا ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ After the presentation the attendees had the opportunity to ask questions on a range of issues السلام علیکم اللہ حضور میرا نام سلی بیعہ ہے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور حضور اکدس کا بھی کہ حضور نے یہ ملاقات کا ہمیں شرف عطا کیا ہے حضور میرا جو سوال ہے وہ البانیا جماعت کی ویب سائٹ پر اور مختلف ملاقاتوں میں مسلمانوں کی طرف سے جو سوال ہمیں آتے ہیں ان میں سے اکثر کالے جادو کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے اور اس کو ہم سے پھر دور کرنے کے بھی درخواست کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ تو ساری وہمی چیزیں ہیں دماغی سوچ ہے وہم ہے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ انسان کی نفسیات ہے ایک بات اس کو بار 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 کہو نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ سچی ہے تو یہی حال ان مسلمانوں کا ہے یہ کالا جادو ان مسلمانوں پر ہوتا ہے امدیوں پر ہوتا ہمارے پر تو نہیں آج تک ہوا ہے کالا جادو لوگوں نے بڑی کوشش بھی کیا ہے اور اگر ان کا بھی امان پختا ہے اور یہ یقین رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب تاکتوں کا مالک ہے تو پھر ان پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا تو ایسی حالت میں ایک تو وہم کو دور کرنے کے لئے استخفار زیادہ کرنا چاہیے اور پھر لحول والا قوت ہے اللہ باللہ ہی رزیم پڑھنا چاہیے اگر کسی نشارت سے کوئی اسی حرکت کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے انسان کو بچا کے رکھے پھر آخری تین سورتیں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ حاصلوں کی حسن سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ اور ان کے شر سے بچا کے رکھے شیطان کے شر سے بچا کے رکھے تو یہ چیزیں اصل میں تو ان کا وجود کوئی نہیں ہے بعض لوگوں نے بڑے کاروں بار بنای ہوتے ہیں حضرت خلیفہ آبل نے بھی اس کے بارے بڑی تفصیل سے لکھایا ہے کہ ایجنٹ شوڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی چھپ کے ایسی حرکت کر دیتے ہیں اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد اس بندے کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے پرساد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گھر کے کونے میں فلان جگہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس کو نکالو تو تب ہی یہ جادو دور ہو سکتا ہے اور وہ کیوں کہ اس نے پہلے چھپائی ہوتی ہے وہ آدنی گھر کا مالک کے جا کے دیکھتے ہیں تو ہاں واقعی وہ چیز ہوتی ہے تو وہ نکال کے کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑی سچی بات کی تمہیں اس نے کہا پھر اس کا علاج فلان پیر صاحب کے پاس ہے اس پیر کے پاس جاؤ اس دواغ کے پاس جاؤ وہ دواغ سے دور کر دے گا پھر یہ لوگ جالے جاتے ہیں وہ پیسے لیتا ہے اس میں اپنے پیسے کمانے کا دریہ بنایا ہوا ہے تو حقیقت میں تو ایک اماندار شخص کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالی پی یقین ہے کہ اللہ تعالی تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالی شیطان کے شر سے بچانے والا ہے تو اس کو دواغ کرتے رہنے چاہیے اور اس بات پی یقین کرنا چاہیے کہ کالا جادو مج پہ اثر انداز نہیں ہوگا اور اگر امان پختہ ہے تو اثر انداز نہیں ہوتا کسی پختہ امان کے شخص کو دیکھ لیں کسی احمدی کو دیکھ لیں اس پر کالا جادو اثر نہیں کرتا اثر اثر ہوتا ہے جس کا کمزور امان ہو جو اس بات پی یقین رکھتا ہو بعض دفعہ بچپن سے یہ باتیں دماغوں میں ڈال جاتی ہیں اور یہ نفسیاتی طور پر اثر ہو جاتا ہے کہ انسان پر بڑے ہوگے بھی اس کو اپنے ذہن میں بٹھائی رکھتا ہے اس لئے ہم تو اس بات پی یقین نہیں کرتے اگر کسی کالا جادو کرنا ہے تو مج پہ کر دکھا دے میں پھر مان جاؤں گا ہوں گا ہا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ حضور میرا نام جافر کوتسی ہے اور میں بتیس سال کا ہوں اور میں دو ہزار بیس میں میں نے بیعت کی ہے میں حضور کی خدمت میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ بری خبریں یا کوئی مشکل بات بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں وہ باتیں بھی جن کا میرے ساتھ دائریکٹلی تعلق نہیں ہوتا بعض دفعہ مج پر ان کا گہرہ اثر ہوتا ہے اس کمزوری کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ تعالی مضبوط امان دے اور ہر ایک شر سے بچا کر رکھے اور جسا پہلے میں نے کہا اللہ علیہ و اللہ قوت اللہ باللہ علیہ العظیم بھی اس کا ایک علاج ہے نماز میں سجدے میں دعا کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی میری قبرات کو میری پیچانی کو دور کرے آن سلام نے بھی دورا سکھائی ہے کہ دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالی میری اس پریشانی کو ڈھانپ لے اور مجھے میری طریعت میں عطا فرمائے تو اس طرح کی دعایں کرو تو اللہ تعالی سنتا ہے اور پھر قبول کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی اس پریشانی کو دور بھی کر دیتا ہے تو زیادہ زیادہ دروشتری پڑھیں اور استغفار پڑھیں تو اللہ تعالی پریشانیاں دور کر دیتا ہے باقی دنیا میں اتار چڑھو تو آتے رہتے ہیں آدمی کے جو زندگی اس میں اچھی خبریں بھی سنتا ہے انسان بوری خبریں بھی سنتا ہے لیکن جب اچھی خبریں سننے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بوری خبر سنے تو دوہ بھی کرے صدقہ بھی دے صدقہ بھی دے صدقہ بھی دینا بہت ضروری ہے جب آدمی صدقات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلاوں کو مشکل کو دور کر دیتا ہے اور پریشانیاں کو دور بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے دعا اور صدقات دو ہی کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے ہیں اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرا سوال ہے حضور کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سیاسی اقتدار کے لیے نہیں آیا اور خلافت کی برکت سے جماعت میں ایک بے مثال روحانی اور سٹرکچرل وحدت قائم ہے جبکہ دوسرے لوگ امام مہدی کے انتظار میں سیاسی اقتدار کے انتظار میں ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حضور کے مسلمانوں کو مستقبل میں ایک ہی ہاتھ پر روحانی طاقت کے ساتھ سیاسی طاقت بھی ملے گی یا یہ دونوں الگ الگ امور ہیں بات یہ ہے کہ مسیح معوت کی بیصل کا مقصد تو ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا اور جب روحانی انقلاب آئے گا تو دنیا میں جو حکومتیں بھی ہیں وہ بھی اس کے سر بڑا بھی جائیں اس سے متاثر ہوں گے اس لئے حضور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے الحامل فرمایا کہ تمہاں مسلمانوں کو دین واحد پر جمع کرو اور اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ مسلمانوں کو اگر دین واحد پر جمع کر لوگے ایک چیز بنا دوگے تو ان میں ایک روحانی انقلاب آجے گا اور جب یہ روحانی انقلاب آئے گا تو گو دنیاوی حکومتیں ہارے کے پاس اللہ حضر رہے ہیں تب بھی اس روحانی انقلاب کی وجہ سے بھائی بھائی بن کے رہے گے قرآن کریم میں جب یہ لکھا ہے سورج حجرات میں بھی کہ دو حکومتیں لیٹ پڑھ تو ان میں صلاح کرو اور جب ان میں صلاح کرو تو وہ انصاف قائم کرو اگر جب صلاح ہو جائے تو پر انصاف قائم کرو کسی پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی پھر بھی باز نہ آئے تو پھر باقی سب کٹھ ہو کے اس حکومت یا اس قرب کو پوان کرو اس پہ حملہ کرو اور ان کو جو حدود ہیں اسلام کی اور شریعت کی ان کے اندر قائم کرو تو یہ مومنوں کے لیے ہے گو دنیا میں ہر جگہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے اصول تو بارحل یہ اصول بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس وقت تو ایک حکومت ہی نا زیادہ زیادہ قبیلے تھے اور قبیلوں کٹھا کر کے رکھنے کا ایک مقصد تھا پھر بھی ایک حکومت قائم تھی لیکن بعد میں حکومتیں ہونی تھی جب ساروں کو کہا کہ مختلف حکومتیں ہوں گی اگر کوئی زیادتی کرے حکومت دوسری حکومت پہ جو سیاسی لحاظ سے ہو تو باقی کٹھ ہو کے اس کی زیادتی کو روکیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکومتیں جو ہیں دنیاوی حکومتیں وہ لیدہ لیدہ رہیں گی مسلمانوں میں لیکن روحانی سربراہ اے کی ہوگا اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئی کے مطابق مسیح مہود اور مہدی مہودی ہوگا اور اسی بات پہ ہم یقین رکھیں ہیں اور یہ نظام جو ہے خلافت کے تا قیام چلتا چلے جائے گا اور جب مسیح مہود کو ماننے والی حکومتیں ہوں گی تو آپس میں گو ان کے نظام جس طرح کبائلی سردار ہوتے ہیں لیدہ لیدہ قوموں کے بھی سردار ہوں گے حکومتیں ہوں گی لیدہ 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 لیکن آپس میں پیار محبت اور بھائیشارہ ہوگا لڈائی اور فساد نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن شیل میں حال بھی بتا دیا کس طرح تم نے حال کرنا ہے تو دوکر مسلمان جو ہیں وہ شک مہدی کے انظار میں رہے ہیں انہوں نے ایک خونی مہدی بنایا ہے جو تلوار سے سب کچھ کرے گا تلوار سے کیا کرنا ہے مسلمان کے پاس تو تو اسلام کارید بھی نہیں ہے تو اسلاح خریدنا چاہتے ہیں تو غیروں سے مانگتے ہیں لڈائی کرنے جاتے ہیں بڑڑی حکومتوں کے نظر میں دیکھتے ہیں آج کل اسرائیل اور فماز کی لڈائی ہو رہی ہے تو وہاں ظلم کر رہا ہے اسرائیل مسلمان تو کٹھ ہو کے اپنے محلسینیوں کو نہیں بچا سکر ہے اس لئے کٹھ نہیں ہوتے اسی انظار میں بیٹھے ہیں کہ مہدی آئے گا تو کرے گا وہ مہدی آئے گا جس کی آنسل نے فرمایا وہ امان کائم کرنے ہوں گا اور مسیح اور مہدی ایک ہوں گے دو شخصیت نہیں ہوں گی اور جب وہ ایک ہوگا تو وہ دین کو بھی پھلائے گا اور امان بھی کائم کرے گا اور پیار اور محبت اور بھائی جاری کی تعلیم دے گا اس حسول کو اگر مسلمان سمجھ لیں اور کٹھے ہو جائیں تو جو اللہ تعالی نے بھیجا ہوا ہے قرآن شریف کی پیشگوئی کے مطابق کہ وآخرین آمین هم لما یحلوک بہیم جو تمہارے نیابی لوگ شامل لے ہوئے وہ بھی اسی طرح ہوں گے جو تمہاری طرح ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو مسیح مہدی مہد کو ماننے والے ہوں گے اور امن اور پیار کی تعلیم تینے والے ہوں گے اور آن سلم نے حضرت سلمان فارسی کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا ان لوگوں میں سے ہوں گے فارسی اور نسل ہوں گے یا غیر عرب ہوں گے ان میں سے آئے گا یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اس وقت ایک شخص تو آئے گا جو دین پہ قائم کرے گا تمہیں دوسرا شخص آئے گا جو تمہیں دلوار سے تمہارے دین کو پھلائے گا نہیں دلوار سے دین تو پھلانا ہی نہیں کیونکہ بخاری میں خدیث ہے بڑی واضح کہ جو مسیح موت کا زمانہ آئے گا وہ یدہ الحرب کرے گا جنگوں کا خاتمہ کرے گا جب وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ فساد والی بات رہی نہیں اور دعاوں سے مسئلہ حل ہوگا اس لئے اگر دوسرے مسلمان ہیں تو ان کی سمجھ کی کمی ہیں اور جن جن کو سمجھ آتی جاتی ہے وہ اسلام اور احمدیت کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے قبول کیا آپ کے دماغ میں بات سمجھ آ گئی نا کہ مسیح اور مہدی ایک بات ہے تو آپ نے اس کو قبول کر لیا اسی طرح اس پیغام کو آپ نے سمجھا اور قبول کیا تو اس کو دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پھیلائیں تاکہ جس طرح آپ کی یہ خواہش ہے کہ مسجد بھر جائے اس طرح کی ایک مسجد نہیں بلکہ آپ کے ملک میں اس طرح کی کئی مسجدیں بنجائیں اور بھرتی چلے جائیں اور یہ وہ آپ کا کام ہے کہ اس کی تولیق کرنا اس کام کو پھیلانا اس پیغام کو پھیلانا اور حقیقی اسلام کو دنیا میں قائم کرنا اور اپنے ملک میں قائم کرنا ٹھیک جزاکم اللہ درخواست یہ ہے کہ جس ہزور کے ساتھ نے رہو اور حضور ملک دس میڈی بھی آئی آنے خود کے ساتھ ہزور میری درخواست یہ ہے کہ کہ البانیا جماعت کیے لیے میں درخواست کرتا ہوں حضور سے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بہت سارے مخلسین اور انتلیکچولز میں سے بھی اور ہر قسم کے لوگوں میں سے بہت سارے مخلسین اتا فرمائے تاکہ ہم جماعت ترقیات ہر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا وی کام ہے کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی تو ان کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں دوسری قوموں کے بجائے تو ان کو اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی زیادہ کرنی چاہیے ان کی قوم ان کے بھائیے ہیں اور ان کو تطریق بھی کرنی چاہیے ہکمت سے دانائی سے پیغام پچھنا چاہیے اور یہ پچھتے رہے انشاءاللہ تاللہ ہمارا ایمان ہے ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کو مسیح معود اور مہدی معود کو ماننے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوگا اور کس طرح ہائے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بختتا نہیں ہوتی ہے ایسی باتیں اچانک ہوتی ہیں اور وہ اچانک ہوتی ہیں اور ایسے سمان اللہ تعالیٰ قیدہ فرما دیتا کہ وہ جائیں گی اور یہ ہمارا ایمان ہے حضرت مسیح مولی اسلام نے بھی فرمایا تھا کہ عیسائیت دنیا میں پھیلی اس کو تین سو سال کا عرصہ لگا لیکن میں مسیح موسیح کے نقشے قدم پر تو آیا ہوں لیکن مسیح محمدی ہوں اور میں نے اسلام کے پیغام اور تبلیغ کو پھیلانا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ تین سو سال کا عرصہ بھی نہیں گودرے گا کہ تم دیکھو گے کہ دنیا کی اکثریت عبادی کی اسلام احمدیت میں شامل ہو جائے گی تو وہ اسی طرح ہوگی کہ ہم کوشش بھی کریں اور دواء بھی کریں اور اپنی نسلوں میں بھی یہ روح پیدا کرتے چلے جائیں کہ تم نے کوشش کرتے جانا ہے ایک نسل کے بعد دوسری نسل اگر یہ کام کرتی جائے تو انشاء اللہ یہ ایک تبلیغ کا کام اور اسلام اور احمدیت کے پیلاو کا کام جاتا چلا جائے گا تو اسیے ان کی زمیداری ہے کہ ان کی زمیداری ہے کہ ان کی بچوں کی بھی تروییت کریں ان کو بھی دین سکھائیں ان کو بھی اس طرح راغب کریں کہ ان کو بھی اسلام پر عمل کرنے اور پیلانا بھی ہے اور خود بھی اس بات کی کوشش کریں اور انشاء اللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ملک میں انشاء اللہ یہ کیونکہ بہت سارے سعید رویں ہیں اور ان کے فطرت میں بھی نیکی ہے لوگوں میں اس لئے انشاء اللہ یہ قبول کریں گے اسلام اور حمدیت انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ During the mulaqaat a Lajnah member asked why there was an emphasis in hadith about reciting Surah Al-Khaf on Fridays حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ روزانہ اس کی پہلی دس آئیات اور آخری دس آئیتیں پڑھنی چاہیے اور اس میں تعلیم کیا دی ہوئی ہے شروع کی دس آئیتوں میں بھی یہ ہے کہ تحید کا قیام اور تسلیس کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے مقابل پیانے کا انکار اور اس بات پہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے اسی طرح آخری دس آئیتیں ہیں اس نے بھی یہی تعلیم ہیں اللہ تعالیٰ واحد ہے تو اس کے پڑھنے کا مقصد تو ایک یہ ہے روزانہ پڑھنے کا صبح شام پڑھو کہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ادراک ہے وہ پیدا ہو اور اس پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے صرف ہو تسلیس کا انکار کرنے والے ہو اور دنیاوی چیزوں سے دور ہونے والے ہو تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر اس پر مضمون پر اور کریں گی خاص طور پر پہ پہلی دس آئیتیں سورہ کاف کی اور آخری دس آئیتیں تو ان کو سب پتہ لگ جائے گا اور اس پر قائم ہو اور اس پر قائم ہو اور وہ وہی کیا ہے بورا قرآن کریم ہے اور اس پر قائم ہوگا تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہے تو سرف چومیں کاف پڑھے لگ جب موقع ملے آمدین میں بھی بڑھنی چاہیے یہ تاکہ آدانیت بھی کائم ہو ہے اللہ تعالیٰ بے ایمان میں بھی بڑھے بھائے ایمان میں بھی بڑھے اور شرک سے بھی بچنے کی کچھوں اور تسلیس کا بھی انکار ہو اور اسلام کی تبلیغ کو بھی دنیا میں پھیلانے کا ذریع بنے اور دھائیں بھی کریں اس کے لئے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ان لوگ کے پچھے ان لوگ ان اماموں کے پچھے جو احمدی نہیں ہیں پہلے تو حضرت مسئلہ علیہ السلام کے زمانے میں پڑھ لیا کرتے تھے نماز ٹھیک ہے پھر یوں ہوا کہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ بعض لوگ غیر احمدی مولوی مولان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ احمدی کے پیشے نماز ہے جایز نہیں ہے تو انہوں نے پہلے یہ بند کیا اپنے لوگوں کو کہ کسی احمدی کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی اس پہ حضرت مسلمان نے فرمایا کہ کب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو ہم نے بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی بلکہ ہم زیادہ حق دار ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کیونکہ ہم نے اس دمانے کے امام کو مانا ہے جس کے احمد رسول اللہ نے پیشگوئی فرمائی تھی اور جس کے پیجنے کا بھیجنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا پس جو امام اللہ تعالی کی طرف سے آیا آنے کے پیشگوئی کے کے گاہے اگر اوڈرہ کسی احمد رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابقے کو اگر ارسال باانے والانڈرہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے قی προاق Administrator اگر ارسال بحقیubliqueAND Pe시 chasing اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے paragraph اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے پیچھے نماز پڑھنے deswegen کہ وہ علیہ اللہ کے بھیجے ہوئے امام کو نہیں ماننا تو ہم ان کے بنایا ہوئے امام کو کیوں ماننا ہے ان کا جو امام ہے امام ہے ان کا بنایا آیا ہے نا امام نے بنایا نہیں کھڑے و جو نماز پڑھا تو امام بن گیا لیکن ہمارا امام اللہ میاں نے بنایا ہے مسیح عموت کو اور آپ کی تعلیم پر عمل کرتے اس کے بعد پھر اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہمارے باقی امام بن گیا جو ہم مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی امام بن کے غیر احمدیوں کو لیڈ کر سکتے ہیں لیکن غیر احمدیوں کے پیشے نہیں چل سکتے کیونکہ ہم ایک قدم آگے ہیں ان سے ہم نے ہر نبی کو مانا قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آنے والے مسیح موت کو مانا اور اس کو امام بنایا تو ہم نے تو امام مال امام بہدی کہتے ہیں کہ امام بہدی نے آنا ہے امام بہدی کون ہے ہدایت دینے والا تو جب ہدایت والے ہم ہوئے تو پھر ان غیر ہدایت کے لئے لوگوں کے پیشے چلیں ٹھیک ہے During the meeting an احمدی expressed his sincere love فخلافت احمدیہ دوکت پاتور پر بال پاوتاکور پیزکیشت ان دوات پرچاپ ہوئی السلام علیکم حضور میرا نام سینان بریشانہ ہے میں شاید یہاں پر سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں اور میں کئی دفعہ حضور سے ملاقات کر چکا ہوں مجھے شرف ملا ہے حضور سے ملنے کا اور حضور میں اگرچہ فیزیکل ہی نہیں ہے میں چاہتا ہوں حضور کو اپنے گلے لگا دوں یہ تو ہوایی باتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کرے ویسے بھی ہم ملیں اور فیزیکل ہی بھی ایک دوسرے کے آپ نے سامنے ایک دوسرے سے ملنے کا سامانہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہمارے نیک خواہشات اور دعائیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے پوری کرے اللہ تعالیٰ ٹھیک السلام علیکم رحمت اللہ جزاک اللہ کم ادھے دو پیال اور کچ دو لفت که نا چاہتا ہوں حضور ادھے duke مبایت ادھے کو کن تک جوک سی juoj juve jenی lutur پر فمیت mi دھے lutje توja jan پرانوار حضور محن اپنا سر اپ که خدمت me جھکا ke رکھا تھا اور اپ که دعا ki تھی اور آپ ki دعائیں میرے میرے بھانجوں کے حق میں پوری ہوئی ہیں اس کا میں بہت شکر گزار رہے اللہ 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 خودل فرمائے آئندہ بھی خودل فرمائتا چلا جائے نواسوں کے حق میں حضور میں نے غلطی سے بھانجے کے دیا نواسوں کی حق محن دیتی اتر دوتو بی نیکر کس نیمر ت جماعت amedia të albanis ju lutem të mir një pjes në shqipëri fizikisht të urdroni do të mir presem se si kët djeli që ndrychoj sot këtë gjami e gjith trollin ton do të ndrychoj me ardhjen tuaj اور میری آخری درخواست حضور یہ کہ حضور سے نہایت آجنا درخواست ہے کہ fizikali بھی یہاں تشریف لائیں اور ہم حضور کا بہت دل سے استقبال کریں جس طرح آج یہ سورج چمک رہا ہے اس مسجد پر حضور کی آمد پر یہ روحانی روشنی سے چمک اٹھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوشی کریں گے اللہ توفیق دے یہ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سانیہ پیدا فرمائے سمان پیدا فرمائے جو اس طرح فضیق لی آنے کے سمان ہو جائیں تپرچاپوی دیں گے ایک دفع پھر سے آپ کو میں گلے لگاتا ہوں سلام علیکم اللہ حافظ حضور کیا ایسی سپیسیفک سٹریٹیجی ہمیں اختیار کرنی چاہئے کہ یہاں پر اس بڑی مسجد میں زیادہ سہدہ لوگوں کو خاص طرح پر نوجوانوں کو ہم اکٹھا کر سکے بات یہ ہے کہ آج کل دنیا آپ نے عموبی طور پر اللہ تعالی سے دوری اور روحانیوں سے دوری کا رجحان ہے تو ہمیں یہ کوشی کرنی چاہئے کہ پہلے لوگوں کو قریب لائیں اللہ تعالی سے ذاتی تعلق پیدا کرنے کی طرح جو دلنا ہے لوگوں کو اور اس کے لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں پرانے عمدی ہو چکے ہیں دیس پندر بیچ سال ہو گئے ان کو عمدیت میں ان کو چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ ان کے اپنے تجربات بیان کرنے نوجوانوں کے سامنے ان کے اپنے کبولیت کے تجربات بیان کریں پھر تاریخِ اسلام میں سے تاریخِ عمدیت میں سے اور جو میں مختلف واقعات سنانتا رہتا ہوں لوگوں کے امان افروز ان کو بیان کرنے نوجوانوں کو تاکہ ان میں امان میں پختکی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل پیدا ہو اور جب یہ ہوگا تو وہ پھر مسجد میں عبادت کے لیے بھی آئیں گے اور خود بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنی کوش کریں گے اس کے علاوہ بعض دنیاوی ایکٹیوٹیز ہیں مثلاً گل کوئی کمالٹی پر پر ہال یہاں ہے تو اس ہال میں تھوڑے بہت انڈور گیم کا بھی انسام کر لیے کہ ایک دو نمازیں تو یہیں پڑھ لینا لوگا کے اسی طرح ان کے اپنے ذہنوں میں نوجوانوں کے جو سوال اٹھتے ہیں اور نووائین کے سوال اٹھتے ہیں ان کو صرف بیعت کرا کے یا ایک نظام شامل کر کے چھوڑ دیا کریں بلکہ نوجوانوں کو بھی نووائین کو بھی بچوں کو بھی ایسے پروگرام کریں جو انٹر ایکٹیو پروگرام بجائے تقریر کرنے کے نا کہ یہ تقریر کر دی گے بفاتح مسیح مختلف طوپک یہ بھی کریں لیکن ساتھ اس کے زیادہ وقت انٹر ایکٹیو پروگرام میں ہونا چاہیے جو سوال جواب ہوں ان سوال جواب سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے لوگوں کی نوجوانوں کی بھی نئے آنے والوں کی اور جو سوال جواب ہوتے ہیں تو اس سے جب دلچسپی پیدا ہو اور اس کے تسالی بچ جواب مل جائیں تو پھر ان کے امان میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک طریقہ بھی ہے نو جوانوں کو قریب لانے کا نو واین کو قریب لانے کا اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی اخلاقی حالتوں کو اتنا بہتر کر لیں کہ آپ کا نمونہ جو پرانے امدی ہوئے جن کو آٹ داس سال گھر گئے ان کا نمونہ دیکھ کے لوگ خود بہ خود متاثر ہونا شروع جائیں اور قریب آنے کی کوش کریں جو آپ کے قریب آئیں گے تو کہتے ہیں نا محاورہ دو میں خربوزے کو خربوزہ دیکھے رنگ پکڑتا ہے تو کھا آپ دوسرے سے مستفادہ کریں کہ اسی درہ مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جب قربت حاصل ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مومنوں کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقصان نہیں اٹھاتے تو اس بات کی تو جو کریں زیادہ تیک ہے جزاک اللہ فلسطین یا یکرین یا چاہے اسرائیل میں معصوم بچے اور لوگ جو مر رہے ہیں ان کے لئے جو پورا من احتجاج ہوتا ہے کہ ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں ہاں بالکل لے سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو احتجاج اورگنائز کرنے والے ہوتے ہیں وہ بازوں فانیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پورا من احتجاج کو شتت پسندی میں بدل دیتے ہیں پورا من احتجاج اس کے ساتھ میں بارڈ ڈھا کے وہ کر سکتے ہیں اب اس محرسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہیں اور جب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بھی امدی جو ہیں یہاں مختلف ملکوں کی جو ambیسیز ہیں ان کے ساتھ سفیروں کو خط بھی لکھیں اپنے سیاسیدان کو بھی خط لکھیں کہ فلسطین کے لیے یا مظلوم کے لیے جو دنیا میں جو ظلم کی چکیے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنا رسول رسول کو استعمال کرنا چاہیے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو تو یہ پیغام اگر ہر احمدی کی طرح سے چلا جائے تو سب سیاسیدانوں کو بھی اپنے اپنے حل کے گے اور امبیسیڈرز کو بھی تو اس کا بھی اچھا حسر پڑے گا اور یہ بھی خموش اتجاج کا ایک خصائی ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ حضور اللہ حافظ و حافظ سلام علیکم اللہ حافظ those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend we now end with a final segment the friday sermon summary مجھے ہیں ے stٰ من کی والدھولued میں پلیسی else فلسطین کے مذلوموں سے دعاaks چیئے اب کافت کمتلا ہوا ہے کہ کچھ غیر مسلم اور کچھ نہ کچھ سیاسدان کچھ نہ کچھ اس ظلم کے خلاف بولنے لگئے ہیں بلکہ اب بعض یودیوں نے بھی اس سنب سے بیداری کیا ہے اور اسرائیلی اکومتوں کا ہے کہ ہمیں بدنام کیوں کر رہے ہیں بارال چھوٹی چھوٹی آوادیں کھین نہ کھین سے غیران میں بیٹھنے لگئے ہیں اب یہ کہہ ہیں کہ چار گھنٹے کے لیے روزانہ جنگ روکے ہیں جس کچھ پاوز کا نام دی ہے انہوں نے تاکہ مدد پہنچ سکے فلسطینیوں تک اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کتنا عمل ہوگا اس پر اور باقی وقت جو ہے بیٹھ گھنٹے کا اس پر کتنے ظلم کرنے ہیں انہوں نے فلسطینیوں پر اللہ بہتر جانتا ہے کتنی بمبارمنٹ کریں گے اکثر بڑی حکومتیں اور سیاسدان بھی فلسطینیوں کی جانوں کی کوئی امیت نہیں دے رہے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں لیکن بارحال ان لوگوں کو بھی عاد رشنا چاہیے ہیں کہ اللہ تعالی بھی ایک وقت تک ڈیل دیرتا ہے اور صرف یہی دنیا نہیں اگلی جان بھی ہے یہ سمجھے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم نے فائدہ اوٹھا لیے تو سب کچھ حصل ہو جائے گا اس دنیا میں بھی پکڑ سکتی ہے اور اگلی جان میں بھی پکڑ ہو بھی بارحال ہمیں دعاوں کی طرح توجہ دینی چاہیے ہیں اللہ تعالی مزلوم فلسطینیوں کے دادرسی کرتے ہوئے انہیں ان ظلموں سے نجات دلوائے ہیں موسیقا